اسلام علیکم جی ہمارا آج کا ٹوپک ہے کہ فنکشن آف ایک گورنمنٹ ایک گورنمنٹ کیسے چلتی ہے اس کا کیا چند ایک اصول ہوتے ہیں جس کی بنا پہ ایک گورنمنٹ چلتی ہے نمبر ایک اس کا فرس اصول یہ ہے کہ یہ ملک میں لو ان آرڈر سیچویشن کو برقرار رکھتی ہے کہ کہیں پہ بھی ملک میں افرہ تفری نہ مچے پولیس ایک آرڈر سیسٹم ہوتا ہے کہیں پہ بھی جو لوگ کی دجیاں اڑائیں تو پولیس اس کو ان فورس کر کے اس کو لاغو کرتی ہیں تو نمبر ایک اصول تو یہ ہو گیا کہ گورنمنٹ لا ان آرڈر سیچویشن کو برقرار رکھتی ہے تاکہ لوگ قانون کو باقیدہ فالو کرتے ہیں جیسے طرح کہ میں آپ کو ایک مثال لے تو ابھی اگر آپ موٹروے یا کسی بھی ہائیوے پہ جا رہے ہیں جس کا سپیڈ ہے ایک سو بیس اور آپ ایک سو چاریس پہ جائے یہ ایک دو میں آپ کو مثال دیتے ہیں جیسے کہ سیٹی کے اندر ابھی ٹریفک کی سپیڈ چالیس یا بیس ہیں یا شہر کے اندر شوپس کو رات کو دس بجے بند کرنے اور آپ ایک دو بجے تک بیٹھیں تو وہ بھی گورنمنٹ کی دیوٹی ہے کہ اس کو فورس پولی اس کو کلوز کریں اور اس کو ٹائم کی اوپر فنکشن کرنا سکھائے جس طرح ایک ریسٹورنٹ کا ٹائم ہوتا ہے کلوزنگ یا اپننگ کا جس طرح وہی ایک گورنمنٹ کی دیوٹی ہوتی ہے گورنمنٹ جو امیر ملک میں لوگ ہوتے ہیں ان سے ٹیکس لے کے غریبوں پر خرچ کرتی ہے یا اسی امیروں سے جو ٹیکس لے کے اس پر ملک میں سڑک بناتی ہے سکول بناتی ہے تعلیمی دارے بناتی ہے اچھے ائرپورٹ بناتی ہے تاکہ عوام کے لیے سہولت کی چیزیں بنائی جائیں جس طرح کے لوگوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا کرتی ہے کوئی فیکٹری یا اس طرح کچھ ملک میں سرمایہ کار لے کے آتی ہے جہاں جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نوکریہ ملنے کا چانس ہوں یہ ہوتا ہے گورنمنٹ کا فانکشن نمبر تین پہ ہوتا ہے نمبر تین پہ ہوتا ہے مینیمائز انیکوالٹی مطلب امیر اور غریب میں مساوات کو کم سے کم کرنا جس طرح امیر اور غریب میں کم سے کم فرق ہو جس طرح کوئی چیز امیر لے سکے اور غریب بھی اس کے قابل ہو کے اس کو لے سکے اتنا بھی فرق نہ ہو کہ غریب اس کو لائف میں اچیو کرنا ایمپوسیبل ہی سمجھے اور اس کو بولتے ہیں انیکوالٹی مطلب امیر اور غریب میں فرق کو برقرار رکھنے کے لیے کم سے کم فاصلہ ہو نمبر چار پہ آتا ہے نیشنل ڈیفنس جس طرح کے ملک میں ایک ادارہ آرمی ہوتا ہے جو اپنے ملکی سرحدوں کی ہی لک آفٹر اور دیکھ بال کرتا ہے کوئی بھی ہماری سرحد کو کروس نہ انٹرلیگری کرے نہ ایکزٹ ان لیگری کرے اس کو بولتے ہیں نیشنل ڈیفنس جو کہ آرمی کے یا سیول ایوییشن کے انڈر آتا ہے اس کو بولتے ہیں نیشنل ڈیفنس نمبر پانچ پہ آتا ہے مایکرو ایکانومک سٹیبلیٹی جو روز مرہ کی چھوٹی موٹی گھریلو یا عوام کی ضروریات ہیں ملک میں اس کو اویلیبیلٹی ہی کو برقرار رکھنا گورنمنٹ کا یہ بھی کام ہے کہ اس کا ہمیشہ لک آفٹر کرنا ہے کہ یہ چیزیں جو ملک میں ہیں چھوٹی موٹی جو عام آدمی کی ضروریات ہیں ہر ٹائم ملک میں اویلیبل ہو اگر کسی اور ملک سے آتی ہیں تو اس کے لیے بھی راستہ ہموار ہوتا کہ وہ ہر ٹائم عوام کے لیے اویلیبل ہو اس کے لیے پروٹیکشن آف دی انوائرمنٹ انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے ماحول وہاں کی ہوا ساف ستری ہو جس سے لوگوں کو سہت سانس کے لیے اچھا ساف سترہ ماحول ہو تو اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں جس سے ماحول خراب ہوتا ہے ماحول سے جو گاڑیوں کے انجن وغیرہ کی جو ڈیزر کی جو سموک ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جیسے کہ گلے کی بیماری اور وغیرہ پیدا ہوتی ہیں تو اس کے بچاؤ کے لیے گورنمنٹ آج کل کی جو نئی پولیسی لے کے آ رہی ہے ای وی کارز ای وی مطلب کہ الیکٹرک ویکر جو بجدی پر چلتی ہے جس سے انجن بغیر چلتی ہے اور انجن کی نہ ہونے کی وجہ سے اس سے دعا نہیں پیدا ہوتا ہے جو سہت کے لیے فرنڈلی ہیں اور اس سے بیماریاں بھی بہت کم پیدا ہوتی ہیں اور پروٹیکشن آف دی انوائرمنٹ میں یہ بھی آتا ہے گورنمنٹ شہر کے اندر مطلب شہر کے آس پاس جو خالی آبادی والی جگہ ہیں جہاں پہ کوئی مطلب آبادی نہیں ہے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ درہ سر سبزہ لگائے جس سے شہر کے اندر تازہ آبو ہوا رہے تاکہ لوگوں کی صحت اچھی سے اچھی رہے جو ملک کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اگر ملک میں زیادہ سے زیادہ لوگ بیمار ہوں گے تو گورنمنٹ کو ہر ٹائم ان کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے میڈیسن وغیرہ اویلیبل رکھنا ہوں گی نمبر ساتھ پہ آتا ہے ہوسپیٹل ایمرجنسی سسٹم جس سے ملک میں کسی کو بھی کوئی بھی غریب آدمی کو بیماری وغیرہ ہو جائے اس کے علاج کے معالجے کے لیے ہسپتال وغیرہ اور میڈیسن وغیرہ اویلیبل ہوں جس سے ہر آدمی کو اس کا علاج ہو سکے اور ملک میں کم سے کم بیماریاں ہوں جس کو ہم ملک پہ اوپر گورنمنٹ کے اوپر اتنا بوجھ نہ پڑے اس کو بولتے ہیں یہ گورنمنٹ کے پانچ سے سات اہم ادارے ہیں اور اس طرح میں آپ کو بہت سرے گورنمنٹ کے فنکشن کے ادارے بتا سکتا ہوں سینکڑوں ادارے ہیں جو گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے جس کی بینہ پہ گورنمنٹ چلتی اور جس کی وجہ سے عوام کو بھی سپورٹ ملتی ہیں تو آج کا ہمارا یہی ٹوپک تھا کائنڈی اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا آپ اپنی قیمتی کمنٹس کا اظہار ضرور کیجئے گا تاکہ ہم کو اگاہی مل سکے کہ ہمارے ٹوپک میں آپ کو کون سا بات اچھا لگا اور اس سے ہم زیادہ سے زیادہ آپ کو نیکس ٹائم اچھا سا اچھا انفورمیشن دے سکے شکریہ